بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں زاہر احمد کی چرد سیکررز اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی ہاتھ رہنگتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور فروانی عطا فرمائیں آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک مال کی ریسپی بہت آسم بہت شوندار آپ اس کو بنائیں گے تو بچے جو ہیں اس کے فین ہو جائیں بچے بڑے سب اس کے فین ہو جائیں ہماری حوصلہ صحیح ہوتی ہے اللہ پاک آپ اس کا عجرہ عظیم دے آمین سب سے پہلے کیا لیا ہے آدھا کپ میں نے دودھ لیا ہے دودھ میں ڈالوں گی وان ٹی سپون چینی ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون اس میں یسٹ آئٹ کر دیں گے دودھ جو ہمارا نیم گرم تھا اور ساتھ میں آئٹ کر دیں گے وان ٹیبل سپون گھی ٹھیک ہے جی آپ آئل بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن گھی سے نا جو بریڈ ہوتی ہے بہت فلفی بہت نرم بنتی ہے ٹھیک ہے اس کی کارلنگیں مکسنگ مکسنگ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے دس منت کے لیے تاکہ اس میں ہمیر آنا شروع ہو جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈو ہے نا وہ جلدی سے رائز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم میدہ ایڈ کر دیں گے دو کپ میں نے میدہ ایڈ کیا ٹھیک ہے اس میں انڈے لیے گا مت کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ دودھ بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ کی ڈو جو ہے وہ بہت حراب ہو جائے گی ڈو کو آپ نے بلکل روٹی کے آٹے جیسا بنانا ٹھیک ہے تو سب سے بیسٹ وی ہوتا ہے کہ اس کی مٹھیاں آپ بنانے لگ جائیں تو مجھے دیکھیں یہ ڈو کی ضرورت پڑی ہے تو بلکل تھوڑا سا آپ کچھ آپ نے ڈروپس ہی اس کے ایڈ کرنے اور اس سے یہ بیسٹ وی ہوتا ہے ڈو کو گوننے کا اس سے کیا ہوتا کہ آپ کی ہینڈ گندے نہیں ہوتے اگر آپ میدے میں ساری چیزیں ایڈ کر کے تو وہ گوندے گی نا تو اس سے آپ کی ہینڈ گندے ہو جائیں گے ڈو کو ہم کور کر کے رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پر رائز ہونے کے لیے اگر آپ اس کو دھوب میں رکھیں گے تو آدھے گھنٹے میں آپ کی ڈو ڈبل سے ٹریپل رائز ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس طرح آلو جو ہیں وہ قدو کش کر لینے آپ آلو کی جگہ جس چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں چکن ویجیٹیبل کی فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کیمے کی فیلنگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ پیٹ بینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ آپ ابھی ہم اس کے سیخ کباب بنائیں گے تو آپ کسی بھی چیز کے سیخ کباب بنا سکتے ہیں تو کیا ایک پاو چکن اس کو شرائڈر کر کے ایڈ کیا نمک جو میں نے ایڈ نہیں کیا فیلحال کیونکہ میرے چکن میں میں نے نمک ایڈ کیا تو وہ زیادہ ہو گیا تھا اس لئے میں نے نمک ایڈ نہیں کیا لال میرچ آپ ہز پہ ضرورت ہے ایڈ کریں دھنیا زیرہ اور اوپر سے ہری میرچ اور ہراتے نہیں یہ مسالے ایڈ کرنے اور اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ جو ہے وہ نہیں کھنا تھوڑا سا ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے تاکہ جو ہمارے سیری کباب ہیں وہ آئلی سے بنے ان کو فرائے کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود ہی اس آئل میں فرائے ہو جائیں گے ان کو سیپریٹ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اندر تک وہ جو ہے اس میں جو زبردستا فلیور پر ایک ڈویلپ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کی کالے نہیں ہے مکسی اور اس طرح دو آپ نے لینی ہے یہ سکریورز جو آپ آم تکہ بوٹے کے لئے یہ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ نے اس طریقے سے اس پہ اپلائے کرنا اور سی کباب بنا لینا ہے تو میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ سی کباب آپ کسی بھی طریقے کے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے کیمے کے سی کباب تو ان کو آپ کو پہلے فرائی کرنا پڑے گا چکن کے اکچے چکن کے ایڈ کریں گے تو ان کو بھی فرائی کرنا پڑے گا پہلے تو اس طریقے سے آپ نے یہ میں فیلنگ ہے اس کی ایڈ کر رہی ہوں تو زبردہ سے ہمارے خوبصورت سی کباب ریڈی ہوگے اب دو بھی ہماری رائز ہوگی اس کی ایک دفعہ ہوا نکال لیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پیسیز کر لینے یعنی دو کپ ڈو سے چار ہمارے چکن بریڈ بہت اچھے سے ریڈی ہوگے تھے بہت زبردست پرفیکٹ سائز تھا تو اس طریقے سے اس کے کر لینے آپ نے پیسیز کو یا آپ کا سپیشل کٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سپیشل نائف لینے کی ضرورت نہیں ہے عام جو آپ نائف کھر میں یوز کرتے ہیں اس سے آپ اس کے پیسیز کر لیں اس طرح پیڑے بنالیں پیڑے کو آپ نے تھوڑا سا بیزری شیپ میں بیلنا ٹھیک ہے جی زیادہ اس کو لنبائی نہیں کارلیں نہیں تھوڑا سا بیزری شیپ میں بیلنا اور بیلنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کا سیکھ کباب ہے کیا وہ سائز کے لئے پرفیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سائز ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے اب چھوڑی کے ساتھ اگر آپ کٹس لگائیں گے تو ڈو آپ کے کھینچی جائے گی آپ نے پہلے کیا کرنا چھوڑی کو اوپر رکھ پوش کرنا یعنی کہ اس طرح کٹ لگانا پھر اس کو کھینچنا ٹھیک ہے اوپر رکھ دبانا پھر کھینچ اس طریقے سے آپ نے جو کسی بھی کسم بیٹ کی ڈیزائننگ کرنی ہے آپ کے پاس کٹر نہیں ہے پیزا کٹر ہوتا ہے تو یہ بیسٹ وے ہوتا ہے کٹ کرنے کا اگر آپ چھوڑی رکھ اس کو باہر کی طرف کتنا مزے کا کام لگ رہا ہے اور کتنا خوبصورت ڈیزائن بارنا ہے دوسرے نمبر پھر یہ کھانے بہت تیسٹی تھا بچوں کو پسند آتا ہے بچے بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اس طریقے سے سارے سیٹ ہو گیا اس کو ہم کٹ دیں گے اس کو بھی کٹ پھینکنا نہیں جو نیکسٹ آپ کا پیڑا ہوگا آپ نے اس کو ایڈ کر لینا تو وہ بڑے زبردست طریقے سے ایڈ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم سارے جو ہیں وہ ہم نے bread ready کر لینا آپ دے سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہے ہیں اس کے بعد انڈے کی آپ زردی لینے اور اس کو اوپر اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جسٹ انڈے کی زردی لینے آپ نے سفیدی نہیں ایڈ کرنی نہ ہی پورا انڈا آپ نے ایڈ کرنا تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے اپلائی کر لیں گے اس کے اوپر زردی اس کے بعد اوپر چھڑک ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے کلوانجی چھڑک لیا اب ہم نے پانچ میٹ پہلے اپنا پتیلہ ہم نے ہیٹ آن کر دی چولہ آن کر دیا تھا اور اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھ دیا تھا کور کر کے اب اس پلیٹ کے اوپر جو ہماری پیزا ٹری ہے پیزا ٹری کو گریز کر کے اس کے بٹر پر لگا کے تو میں اس کے اوپر براد رکھ دی تو یہ ایک ہنٹہ دس میٹ آپ نے بلکل چھوٹے جو موتی ہوتے ہیں چھولے کے اس کے جو بڑے موتی ہوتے ہیں اس میں جو فلیم آپ نے رکھ نہیں ہے تو بہت زبردست آپ کی جو براد ریڈی ہو جائے بنتا ہے آپ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیمی کے ساتھ شیئر کیجئے ایک نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسی